اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے گرم وائل میں لیسن ڈالیں اور یہ حیران کر دینے والی ریسپی بنائیں لیسن کی یہ ریسپی بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے لیسن کی یہ ریسپی آپ کے ساتھ کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی تو کیا بننے جا رہا ہے ریسپی آپ نے مصنی کرنی ہے ریسپی پسند آیا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ تقریباً 160 گرام جتنا میں نے لیسن لیا ہے میرے پاس چائنا کا لیسن ہے اگر آپ کو دیسی لیسن مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ وہ لے لیجئے گا اور اچھی آپ کی ریسپی بنے گی تو سب سے پہلے یہ جو لیسن ہے اس کے ہم نے جووے الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو چھلکہ ہے یہ ہم نے ریموو کر لینا ہے یہ کام ہم نے جتنا بھی ہمارے پاس لیسن ہے اس کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جوے الگ کر لیں گے لیسن کو چھل لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارا لیسن ہمارے پاس آ گیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کا چھلکے ریموو کر لی ہیں آپ دیکھیں میرے پاس چائنا کا لیسن ہے تو اس کے جوے بہت موٹے موٹے ہیں تو میں یہ کیا کروں گی کہ ایک جوے کو دو ایسوں میں کاٹ لوں گی اگر آپ کے پاس دیسی لیسن ہے تو پھر یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی جو کلیاں ہیں ویسے بھی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں تو وہ پھر آپ رہنے دیجئے گا دوسری طرف ہمیں پین چاہیے ہوگا آدھا کپ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے آپ نارمل کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل میں یہ رسپی زیادہ اچھی بنے گی آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں آئل جب گرم ہو جائے گا تو آنچ کو میریم کر دیں گے اور اس کے بعد یہ لہسن کی کلیاں اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے ان لہسن کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گل بھی جائیں اور ہلکا سے اس پہ کلر آ جائے آنچ کو تیز نہیں رکھنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ لہسن پہ کلر تو آ جائے گا لیکن یہ گلے گی نہیں ہم نے بہت زیادہ اس کو کلر نہیں دینا ہے بس مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو گل آنا ہے تو بس ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ لہسن بڑا اچھا سا گل چکا ہے تقریباً 95% تک تو یہ لہسن گل چکا ہے اور ہلکا سے اس پہ کلر آیا ہے اور اس کے بعد یہ جو لہسن ہے یہ سارا کا سارا ہم اس میں سے نکال لیں گے ٹھیک ہے اور ایکسس آئل جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ آئل زیادہ ہے نا تو ہم تھوڑا سا کم کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آئل میں نے کم کر لیا ہے تقریباً ہم نے یہ 3 سے 4 ٹیبل سپون جتنا آئل رہنے دیا ہے آئل جب ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں half ٹیسپون سابس سفید زیرا half ٹیسپون رائی دانا اور سات سے آٹھ گول والی لال مرچے ہم ڈالیں گے آنچ کو میڈیم رکھیں گے اور میڈیم آنچ پہ بس ہم نے زیرے کو اور رائی کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائی کریں گے آپ کو زیرے کی اچھی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو بس ہاتھ رکھ لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بڑا اچھا سا آپ یہ چٹکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور خوشبو بھی بڑی اچھی سی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں ایک بڑے سائز کی پیاس سلائس میں کٹ کے میں ڈال رہی ہوں اگر میڈیم سائز کی ہیں تو آپ دو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم لہسن ڈال دیں گے اس کو فوراں سے مکس کریں گے تاکہ جو زیرہ ہے یہ جلے نہیں اس پہ مزید کلر نہ آئے اور اس کے بعد آنس کو ہلکا کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے یہاں پہ میں پس چار موٹی والی ہری مرچے ہیں جو تھوڑی سی سپائسی ہیں اور چار سے پانچ پتلی والی میں نے ہری مرچے لیا ہے یہ اتنی سپائسی نہیں ہوتی ہیں اور اس پہ ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے یہ پھٹے نہیں تو اب یہاں پہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ بڑی اچھی مزیدار سی ہماری یہاں پہ ریسپی تیار ہو تو ہم نے بس اس کو فرائی کرنا ہے اور آنس کو یہاں پہ میں نے میڈیم رکھا واہ ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بڑی اچھی پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً فور ٹیبل سپون میرے پاس املی کا رس ہے ایک تو اس ریسپی میں کھٹاس آئے گی املی کے رس ڈالنے کی وجہ سے اور دوسرا پیاز ہے نا اس میں ہلکی سی مٹھاس ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ بیلنس کرے گی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہاف ٹی سپون میرے پاس کشمیری لال مرچ ہے یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے کلر اچھا آ جائے گا اگر کشمیری لال مرچ نہ ہو تو آپ پیپرکا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ نورمل والی مرچین ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بس ہم اس کو یہاں پہ کریں گے مکس اچھا سا پکائیں گے جو ہم نے ابھی املی کا رس ڈالا ہے یہ تقریباً ڈرائے ہو جائے اس وقت تک ہم نے اس کو پکانا ہے آنچ کو میں نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا ہے اور پیاز بھی تھوڑی سی نرم ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ یہ جتنا بھی املی کا رس ہے یہ ڈرائے ہو چکا ہے اور پیاز بھی ہلکی سی نرم ہو چکی ہے چولہ بند کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیاں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے چولہ یہاں پہ میں نے بند رکھا ہوا یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد پس یہاں تک ہمارا کام ختم ہوا ہے اس کو چولے سے ہٹا لیں گے دوسری طرف ہمیں چاہیے ہوگا ہمل دستہ اب دیکھیں میرے پاس یہ جو ہمل دستہ ہے یہ چھوٹا ہے تو میں ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی آدھی ڈالوں گی ٹھیک ہے جتنی آ سکتی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ڈالتے جائیں گے کوٹتے جائیں گے اور چٹنی بنا لیں گے اور بلکل پیسٹ نہیں بنانا ہے دردری سی چٹنی بنانی ہے ویسے تو آپ اس کو گرائنڈر میں کر سکتے ہیں لیکن کہنا کہ گرائنڈر میں کرتے ہوئے ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی اور اس چٹنی میں ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے اگر بغیر پانی کے آپ گرائنڈر میں پیس سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دردرا سا گرائنڈر میں پیس لیں نہیں تو آپ اس کو میری طرح ہمل دستے میں اس طرح سے یہ چٹنی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پانی ڈالنے کے بعد سارا کام خراب ہو جائے گا تو اس میں پانی بلکل بھی نہیں جاتا اور یہ اس طرح سے دردری سے بڑی مزیدار ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد بس ہم نے اس کو نکال لینا ہے سرونگ بول میں اور یہ بہت مزیدار چٹنی بنتی ہے یقین کریں کہ کبھی اگر آپ کا سالن بنانے کا دل نہ کریں اور کچھ مزیدار کھانا ہو تو آپ ایک دفعہ یہ چٹنی بنا کر کھائیں آپ کو مزہ آ جائے گا یہ اتنی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو بنا کے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے ہفتہ بھر آرام سے یوز کر سکتے ہیں جب بھی کبھی سالن بنانے کا آپ کا دل نہ کریں یا پھر ناشتے میں آپ کو انڈے کھانے کا دل نہ کریں تو پھر یہ مزیدار چٹنیاں فریس سے نکالیں اور مزید سے کھائیں تو آج میں بھی یہی کرنے والی ہوں یہ چٹنی میں نے صبح کے ٹائم بنائی ہے تو میں اس کو پراتھے کے ساتھ کھانے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے چھوٹا سا پراتھا بنایا ہے بہت بڑے سائز کا نہیں بنایا ہے اور اس کو دونوں طرف سے ہم نے سیکھ لینا ہے پراتھوں کی کافی ساری ریسپیز میرے چینل پہ موجود ہیں آپ کو مل جائیں گی اور اس پہ میں لگانے والی ہوں دیسی گھی وہ خواتین جن کو کمزوری رہتی ہے ان سے میں کہوں گی کہ اس سردیوں میں دیسی گھی کا استعمال کریں بہت ہیلدی ہے مجھے پرسنلی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں دہی دودھ اور دیسی گھی کا استعمال کریں دیسی گھی آپ کو بالکل موٹا نہیں کرتا اگر گھر کا بناوا ہے بزار کا نہیں گھر کا بناوا دیسی گھی ہے تو صبح ناشتے میں ایک چھوٹا سا پراتھا دیسی گھی میں بنا ہوا لازمی کھائیں وہ خواتین جو گھر چلاتی ہیں جس کے دم سے گھر چلتا ہے تو وہ اپنی صحت کے لیے یہ چھوٹی سی چیز ضرور کریں یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے پراتھا بنایا ہے میں روز یہ اس طرح کا پراتھا بناتی ہوں بہت بڑی سائز کا نہیں ہے لیکن دیسی گھی میں بناوا ہے بہت مزیدار بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ ہمارا پراتھا سکھ چکا ہے اور یہ تیار ہو چکا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے تھوڑا سا اس طرح سے ہم اس کو کرش کر لیں گے تاکہ اس کے لچے نکل کر آئیں اور اس کے اوپر یہ چکنی ڈال کے کھائیں آپ کو مزا آ جائے گا تو گرمہ گرم دیسی گھی میں بنا ہوا یہ مزیدار پراتھا اور یہ چکنی آپ کو صبح صبح جو ہے نا وہ مزا کرا دے گی تو میں بھی یہ گرمہ گرم پراتھا یہاں پر ٹرائے کروں گی اور آپ سے ضرور کہوں گی کہ اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور صبح جو ناشتہ ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کریں اگر انڈے کھانے کا دل نہیں کرتا تو اس طریقے سے آپ ناشتہ کریں لیکن کریں ضرور بنائے گا ضرور مجھے ضرور بتائیے گا